بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کا دن یعنی 23 مارچ 2022 بڑی اہمیت کا حامل ہے ہم سب ٹیچرز اور اپسی پیس کی سٹوڈنٹس نے یونسحان اسٹیڈیم میرنشاہ میں یہ دن منایا تو چلو آؤ دوستو آج اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ یہ دن ہمارے لئے کیوں اہم ہے 23 مارچ 1940 کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے اس دن قراردادی پاکستان منظور ہوئی یہ وہ دن ہے جب پاکستان کی بنیاد رکھی گئی 23 مارچ کو سرکاری و غیر سرکاری اداروں سکولوں اور کالجوں میں تتیل ہوتی ہیں زیادہ تر طالب علم 23 مارچ کی اہمیت کو جانتے ہوں گے اور ایسے دوست بھی ہوں گے جو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ 23 مارچ کو چھوٹی ہوتی ہیں انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ 23 مارچ 1940 کو ہمارے گھر یعنی پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی آپ ننیمونے دوست جس گھر میں رہتے ہیں آپ کے ابو جان یا دادا جان نے اس گھر کو بنانی کیلئے بڑی محنت کی ہوگی ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ گھر آسانی سے نہیں بنتا اس کو بنانی کیلئے انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا یہ وہی جانتے ہیں آپ ننیمونے دوست بے شک لاپروہی سے کام لیتے ہیں لیکن آپ کے ابو جان اپنے اس گھر کی بڑی حباظت کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح چت کا دروازہ اور گھر کے اندر داہل ہونے کا مین گیٹ بند کر کے سوتے ہیں صرف اس لیے کہ کوئی چھوڑ یا ڈھاکو رات کے اندیری میں کسی قسم کا نقصان پنچانی کی کوشش نہ کریں ذرا سی بھی توڑ پڑ ہو جائیں تو پوری طرح پر اسے مرمت کرواتے ہیں اور اگر کسی شادی بیعہ کے مقابر گھر سے باہر جانا پڑیں تو تالہ لگا کر دو تین مرتبہ چک کر کے پھر گھر سے رہوانہ ہوتے ہیں غرض یہ کہ اپنی گھر کی حباظت کیلئے اپنی طرف سے کوئی کوشش ہاتھ سے جانی نہیں دیتی اور آپ کے آڑھوس پڑھوس کا بھی یہی حال ہوں گا اگر کوئی کرائے کی مکان میں رہتا ہے تو مالک کی مکان اور کرائے دار کے درمیان آئے روز احتلافات پیدا ہوتے رہتے ہیں بعض اوقات یہ احتلافات نپرت کی صورت احتیار کر جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جب نپرت شدت احتیار کر جاتی ہیں تو نوبت حتہ پائی تک پہنچ جاتی ہیں ہماری دعا ہے جو کوئی بھی کرائے کی مکان میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس قابل بنائی کہ وہ اپنا ذاتی گھر حرید سکے اپنا گھر بنانے کے بعد جو خوشی اور ذہنی سکون ملتا ہے وہ صرف کرائے دار ہی جانتا ہے انسان جب سارا دن محنت کرنے کے بعد تکاوٹ سے چکنا چور گھر آتا ہے تو ایسے میں اگر مالک مکان کی کڑوی باتیں سننے کو ملیں تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی یہ تو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے اس مثال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہمارا گھر ہے اسے بنانے کے لیے ہمارے پیارے قائد آزم اور ان کے جانسار ساتھیوں نے کتنی محنت کی ہوگی ایک زمانہ تھا جب پاکستان نہیں بناتا اور یہ علاقہ برسغیر پاکوہین کہلاتا تھا ہندوں کا رہن سہن ہم سے جدا تھا اور ہے اس وقت انگریزوں کی حکومتی انگریز یا تجارت کی غرص سے آئی اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا اور ایسی فضا قائم کر دی جس سے مسلمانوں کو ہندوں سے اور ہندوں کو مسلمانوں سے نفرت ہونے لگی انہوں نے ہندوں اور مسلمانوں کے درمیان پورڈ ڈالنے کی کوشش کی انگریز اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اطلو غارت کا بازار گرم تھا ایسی میں شاعر مشریف حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کا خواب دیکھا قائد آزم اور علامہ اقبال نے مسلمانوں کیلئے الہدہ وطن کا مطالبہ کر دیا انتک میند کوششوں اور قربانیوں کے بعد تیس مارچ انیس سو چالیس کو قرار دادی پاکستان منظور ہیں مینارے پاکستان جس کا پرانا نام منٹو پارک تھا وہاں ایک جمع غفیر تھا مسلمانوں کی خوشی کا کوئی تکانہ نہ دا انیس سو چالیس اور چودہ اگس انیس سو سنٹالیس کی درمینی عرصہ میں ہمارے بڑے بزرگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا قید آزم رحمت اللہ کی ولولا انگیز قیادت اور بیشمار قربانیوں کے بعد آہرکار چودہ اگس انیس سو سنٹالیس کو ازادی کا سورج تلو ہوا اور مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا ہمارے ساتھ ایک ٹیچر ہے جس کا نام مہران ہے مہران سر آپ سٹیڈیو میں آئے ہیں تو اس مرچ منانے کے لیے کیا جذبات ہے کیا تاثرات ہے الحمدللہ پہلے وزیرستان میں انسرائیونٹ نہیں ہو رہے تھے الحمدللہ دربیاز آپ کے بعد آج کے یہاں پر رونک دونک دیکھو بچے اپنی مردی سے اپنے پیرنٹس اپنے چاچا لوگ اپنے رشتے دارے سب لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے اپنے رشتے دارے پاکستان کی قدر قیمت وہی جانتا ہے جس نے پاکستان بنتے دیکھا دوستو پاکستان ہمارا گھر ہے اس گھر کی حفاظت کیلئے پاکستان کی سرحدوں پر کچھ تائینات ہیں پاکستان پر میلی آنکھوں دیکھنے والوں کے لیے ہمارے پوجی سیسے پلائی دیوار ہے جس کا ثبوت انہوں نے چیز ستمبر کی جنگ کے دوران دیا آپ ننیمونی طالب علم جی نہ سوچیں کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں آپ اپنے دور پر پاکستان کی طرفی و خوشحالی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ دل میں مصمم ارادہ کر لیں کہ پاکستان کے لیے کسی قسم کے قربانے سے دھرہر نہیں کریں گے یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ اپنے پرس سے انصاب کریں گے اپنا لوحہ منوانی کے لیے پڑائی میں دلچسپی لینا ہوگی بڑے ہو کر آپ میں سے کوئی قادی آزم کوئی علامہ اقبال اور کوئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان بنے گا آج جو پی جس بڑے اہدے پر پائیس ہیں اس اہدے تک کونچنے کے لیے اس نے کتنی محنت کی موسیقی 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 بن گیا اور اس دن سے ہندوستان میں دو قومی بن گئی تھی ایک ہندو اور دوسری مسلمان ہندو اور مسلمان کی الہدہ قومیت کا یہی تصور مطالبہ پاکستان قیام پاکستان کا محارت تھا یہی تصور تیس مارچ انیس سو چالیس کو لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ایک قرارداد کی صورت میں پیش کیا لیا جس کو قرارداد لاہور یا قراردادی پاکستان بھی کہا جاتا ہے قرارداد لاہور یا قراردادی پاکستان چار سو الپاس اور چار محتصر پیٹیگرپ پر مشتمل قرارداد لاہور میں کہا گیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اس اجلاس کی یہ مسلمہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمان کے لئے قابل قبول نہیں ہوگا تاوقت یہ کہ وہ مندرجزیل بنیادی اصولوں پر وزن نہ کیا گیا ہوں یعنی جغرافیائی طور پر متصلہ علاقوں کی حد بندی ایسے حدوں میں کی جائیں کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہیں مثلا ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے ان کی تشکیل ایسی ازاد ریاستوں کی صورت میں کی جائیں جس کے مشمولہ وحدت خودمختار اور مقتدر ہوں نیز ان وحدتوں اور حدوں میں اقلیتوں کے مسحبی سقافتی معاشی سیاسی انتظامی اور دیگر حقوق و مفادات کا مناسب مؤثر اور حکمی تحفظ ان کے مشورے سے آئین سراحت کے ساتھ پیش کیا جائے تحریک پاکستان کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود مسلمانوں کی ہندوستان میں عمد کی تاریخ قدیم ہے یہ اس لیے کہ پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا دو قومی نظریہ کی بنیاد ہندوستان میں اوز دن پڑ گئی تھی جس دن ساحل مالابار کی ریاست گدنگار نور کی حکمران راجہ سامری نے اسلام قبول کیا تھا ربطہ ربطہ دینی اسلام کی شعائی پیلتی گئیں بلاہر محمد بن قاسم نے ست سو بارہ اسوی میں سندھ پتہ کرکی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی اسلامی حکومت کی قیام سے انگریز حکومت تک مختلف مسلمان خاندانوں کی حکمرانی میں برسغیر میں اسلامی حکومت قائم رہی اور انگزیب کی وفات کے بعد اس کے نااہل جانشینوں کے باعث برطانی حکومت نے اسلامی حکومت پر قبضہ کر لیا ہندو نے گھٹ جوڑ کرتی ہوئی اسلام دشمنی کی سبب وسیم کے معنی پر مسلمانوں کا جانی و مالی اور سیاسی و مذہبی نقصان کرانے کی برپور کوشش کی مسلمانانی ہند کے رہنے کے لیے ہندوستان میں رہنا ناممکن ہو گیا اور بلاہر تئیس مارس انیس سو چالیس کو مسلم لیگ کی ستائیسوی سالانہ اجلاس منعقدہ لاہور میں ایک الہدہ اسلام مملکت کے قیام کا مطالبہ کر دیا گیا قائدی آزم محمد علی جنان نے ہمیشہ اس غلط پہمی کی تردید کی کہ مسلمان ایک عقیت ہے وہ نے کہاں امید کی ہر تعریف کی روح سے مسلمان ایک قوم ہے ہندو اور مسلمان کبھی متحد نہیں رہ سکتے انگریز کے جانے کے بعد یہ مصنوع اتحاد حتم ہو جائے گا مسلمانوں کی طرف سے یہ صرف قرارداد تھی لیکن ہندو نے اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا قائدی آزم نے اپنی سیاسی زندگی کی ابتدا ہندو کی جماعت کانگریز سے کی اور اس میں شمولیت احتیار کی اور ہندو مسلم اتحاد اور مشترکت جدوجہد کے حام میں رہی لیکن جب انہوں نے ہندو رہنماؤں کی مسلمانوں کے حلاب متعصیب پالیسیوں کا عملی مظاہرات دے گا تو مسلمانوں کے لئے الگ جماعت مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور سرسید احمد حان اور علامہ اقبال کے دو قومی نظریہ کو تسلیم کر لیا پھر سات سال کے عرصے میں جدوجہد کر کے پاکستان حاصل کر لیا اس طرح پاکستان کو پہلی نظریاتی مملکت کا عزاس حاصل ہوا قرارداد پاکستان ہی وہ آغاز تھا جو بلاہر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نام سے دنیا کی نقشے پر وجود میں آیا 23 مارچ 1940 کا تاریخ جلسے اور قرارداد کو اس لئے بھی اہم مقام حاصل ہیں کہ یہ ایک اجتماعی سوچ کا شہسانہ تھا اور اجتماعی طور پر تمام مسلمان ایک قوت اور ایک تحریف کا روب داری ہوئے تھے اس سے پہلے ان کی کوئی سرزمین نہیں تھی جہاں وہ اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کی مطابق ازادی سے زندگی بسر کر سکے اور ایسے سرزمین کی حصول کی لگن نے انہیں یک جا کر دیا تھا اور یہ قوم ایک ہی قائد کی سربراہی میں پروان چل رہی تھی 23 مارچ 1940 مسلم لیگ پاکستان اور برسغیر کی مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہر دن ہے اس روز برسغیر کے کونے کونے سے ایک لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اپنے قائد محمد علی جنہ کی قیادت میں مسلم لیگ کے 34 سالانہ اجلاس کے موقع پر مسلمانوں کی ازادی اور ایک الگ وطن کی قیام کیلئے قرارداد منظور کی اسے قرارداد لاہور یا قراردادی پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو 1941 میں نہ صرف علم لیگ کے آئین کا حصہ بنی بلکہ اسی کی بنیاد پر 7 سال بعد 14 اگس 1947 کو پاکستان مارزی وجود میں آیا آل انڈیا مسلم لیگ کا 34 سالانہ اجلاس 22 سے 24 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں منفض ہوا جسے آج کل اقبال پاک کہا جاتا ہے قائد عظم محمد علی جنہ نے اجلاس کی صدارت کی جس میں نواب سر شانواز ممدھوک نے استقبالیا خدبہ دیا اور مولی اے کے فضلحق نے تاریخ ساس قرارداد لاہور پیش دیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قادی عظم نے پرمایا ہندوستان کا مسئلہ فرقہ ورانہ نوعیت کا نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے اور اس کو اسی لحاظ سے حل کرنا چاہیے جب تک اس کی اساسی اور بنیادی حقیقت کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا جو دستور بھی بنایا جائے گا وہ چھل نہیں سکے گا اور نہ صرف مسلمانوں بلکہ انگریزوں اور ہندوں کے لئے بھی تباکن اور مذر ثابت ہوگا قادی عظم نے پرمایا کہ لپس قوم کی ہر تاریخ جروع سے مسلمان ایک الہدہ قوم ہیں اور اس لحاظ سے ان کا اپنا الہدہ وطن اپنا علاقہ اور اپنی محملکت ہونی چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ازاد اور خودمحتار قوم کی حصیت سے اپنی ہمسائیوں کے ساتھ آمن اور ہم اہنگی کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اپنی روحانی سفاپتی معاشی معاشرتی اور سیاسی زندگی کو اس طریق پر زیادہ سے زیادہ ترقی دیں جو ہماری نزدیک بہترین ہو اور ہماری نزدین سے ہم آہنگ ہو یہ قرارداد پاکستان کی محتسر تاری ہیں ہم ہر سال یہ دن بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں مگر اس کی تاریخ اہمیت سے واقع نہیں ہیں موجودہ وقت و حالات کا تقاضہ ہے کہ اس دن کو یوم احتساب پر طور پر منائیں اور سوچیں کہ ہم نے کیا کویا کیا پایا کیونکہ یہ دن ہمیں اپنے بزرگوں اور عظیم رہنماؤں کی قربانیوں اور ان کی مقاصد کی یاد دلاتا ہے کہ ہماری ان رہنماؤں نے ازادی اور جمہوریت کا جو خواب دیکھا تھا وہ شدیندہ تعبیر تو ہوا تاہم ہمارے سامنے ازادی خوبت اور مساوات کا عظیم تصور ابھی نمکمل ہے وقت نے عزیز کی تمام باشندوں کو یک سا طور پر آگے بڑھ کر یک جختی کا مظاہرت کرنا ہوگا تاکہ ہم کامیابی کی منزل تیک کر سکیں اس موقع پر ہمیں یہ نہیں بھونا چاہیے کہ ہمارا ملک آج بھی گونا گو مسائل سے دوچار ہیں اور یہ بات ہمارے لئے لمحہ پک بیا ہے بلا شبہ ہم نے شدید مزاہمتوں کی باوجود حفاغی اور جمہوری کردار کا زبردست مظاہرہ کیا سائنس و ٹکنالوجی حرپت وزارات نقل و حرکت اطلاعاتی اور مواصلاتی ٹکنالوجی کے شبوں میں ہمارے ملک نے اہم کردار ادا کیا ہیں لیکن آج بھی ہم ادمی مساوات پیروزگاری پسماندگی اور ناخوانگی وغیرہ کی افریت سے دوچار ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ہم اس دور کی تقاضی کو مدنظر رکھتے ہوئے ملک وقوم کی ترقی و کامرانی کے لئے درست راستوں کا تعایم کریں بے یقینی خودغرضی اور اجتماعی بے حسید جیسی قومی بمباریوں سے چھکا رہا پائیں تئیس مارچ انیس سو چالیس اس دن کا حال ایسا تھا جیسی ہماری اسلام نے ہمیں درست دیا ہے اسلام نے تمام قسم کی پرقہ واریت کو پسپشت ڈھل دیا اور رنگ نسل اور زبان کے پرق کو ہتم کر دیا اس دن بھی نہ کوئی سندھی تھا نہ کوئی پنجابی اور نہ ہی کوئی پٹان تھا وہ سب مسلمان تھے ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور اسی کی پیروکار تھے آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس رنگ و نسل کے پرق سے بالاتر ہو کر اس عظیم ملک کے بارے میں سوچیں جو ہمارے لئے ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمیں تاریخ اور قراردادی پاکستان سے سبق لینے کی ضرورت ہیں آئیے ہم احد کریں کہ پاکستان کی جغرافی آئی اور نظریاتی سرحدوں کی تحفیس کی حاطر اپنے ہون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے قیدی اعظم زندہ بات پاکستان پائندہ بات و سلام